موسیقی اس میں جھوٹکیوں بولوں بڑا اچھا لگا جب پاکستان تحریک انصاف والی لوگ گھوز گئے جی ایش کیو میں گھوز گئے کور کمانڈر کے گھر پہ فیصل آباد میں آئی ایس آئی کا آفس پھونک دیا سرگودہ میں ائر بیس کو جلایا ڈیمج کرا اس کی دیوار توڑ دی کویٹا میں بھی ائر فورس کے بیس پہ حملہ ہوا اور دیگر آپ کے سٹریٹیجک جو فیسیلٹیز تھیں ایسیٹس تھیں ان کے اوپر حملہ کرا گیا تو ایس آن انڈین فارمر انڈین رامی آفسر مجھے بہت اچھا لگا چار جنگیں ہوئی ہیں آپ کی اور ہماری انیس سو سنتالیس ہرتالیس انیس سو پینسٹ انیس سو اکتر اور انیس سو نینی نیبک کارگل لیکن مجھے کبھی نہیں ایسا لگا یا جو میری تھوڑی بہت نالج ہے تاریخ کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں اتیاز کے بارے میں جنرل صاحب کبھی ایسا مجھے یاد نہیں ہے کہ جی ایش کیو پہ کبھی اٹیک ہوا ہو ان چار جنگوں میں یا کسی کور کمانڈر کے گھر کے اندر کوئی گھس گیا ہو یا کوئی دفتر اوڑا دیا ہو ایئر بیس کیو پر اٹیک ضرور ہوا ہوگا آپ نے ہمارے ایئر بیس کیو پر کرا ہم نے آپ کے ایئر بیس کیو پر کرا لیکن کسی کے گھر کے اندر گھسنا اور رینساکنگ آف دا ہاؤس مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چار جنگوں میں ہوا ہے امران خان نے وہ کر دکھایا جو very honestly سر میں کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا جو امران خان نے کر دیا کوئی توجہ نہیں کر سکتا ہے ایسی کی اگر آپ attention دیں اس پر اگر آپ توجہ دیں اس شریف پر کوئی اتنی توجہ اگر آپ in the sense that آپ یہ دیکھئے نا کرا کیا امران خان نے ہوا کیا اور میں چاہوں گا آپ کا attention ادھر آپ یہ دیکھئے کی امران خان کو arrest کیا جاتا ہے جو موب ہوتا ہے جو بھیڑ ہوتی ہے جو بہت غصے میں رہتی ہے جو چاہتی ہے کہ ہمارے لیڈر کو پکڑا ہے آپ نے وہ ہماری red line ہے ہم آگ لگا دیں گے وہ سلک چلتی گاڑیوں پہ آگ لگاتی ہے وہ دکانوں پہ آگ لگاتی ہے وہ you know ایسی mass بھارت میں بھی ایسا ہو چکا ہے ایسی بات نہیں کہ پاکستان ہاں بھارت میں یہ سب نہیں ہوا کہ کسی core commander کی گھر میں گھوز گئے یہ سب نہیں ہوتا یہاں پہ ہمارے یا کسی minister کی ہاں گھوز گئے آپ کے prime minister کا گھر جلا دیا وہاں پہ تو ایسا سب نہیں ہوتا ہے بھارت میں کبھی نہیں ہوا اس تک لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بھارت میں بھی ایسا دنگے فساد ہوا دنگ بھی دنگے فساد ہوتے ہیں natural دنگے فساد ہوتے ہیں جن سب تو دکانیں جل گئیں بسیں جل گئیں سکوٹر جل گیا موٹر سائکل جل گئی کسی building میں آگ لگا دی اور loot پارٹ ہو گئی mob یہ سب کام کرتا یہ mobs امریکہ میں بھی یہ کرتے ہیں بھارت میں بھی کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی کرتے چلے آئے تھے لیکن جو نو مائی کو ہوا وہ mob action نہیں تھا وہ mob action نہیں تھا وہ ایک military action تھا میں یہ نہیں کر رہا کہ ہم لوگوں نے کر آئے no میں جنل صاحب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا وہ بیٹھ کے کسی نے پلان کرا ہے آپ بھی فوجی ہیں میں بھی فوجی ہوں آپ مجھ سے کئی ڈیکیڈ سینئر ہیں تو میرا اور آپ کا knowledge کا اور experience کا کوئی میل نہیں ہے you are miles and miles ahead in terms of professional knowledge than me this I will accept لیکن جنل صاحب میں آپ کو ہی بات بتانا چاہتا ہوں آپ خود سوچیے ہم لوگوں کو فوج میں سکھاتے کیا ہیں right identification of targets ہوتی ہے اور جب بھی target ہوتا ہے IFF ہوتا ہے IFF identification of friend and foc IFF ہوتا ہے کہ سامنے والا دوست ہے دشمن common ہے آپ کے اور ہماری teaching we are both descended from the British Indian Army who identified these targets who had the military knowledge to identify these targets آپ ذرا اس کے اوپر سوچیے گا کہ یہ بات یہ نہیں کہ اس نے ساجش کری اس نے ساجش کری وہ ساجش واجش اس نے کری وہ آپ لوگ court of inquiry کریں گے جنرل کوٹمارشل بیٹھے گا پھر آپ کو جو کرنا ہے کریے گا آپ کا جو 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 بھی اس کو کرنا ہے and I'm sure you've already passed the directions and it is well in progress but میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جنرل ساتھ somebody has very smartly on a map کسی نے ایک فوجی کی طرح نقشہ لیا ہے آپ کو بھی پتا ہے سر ہم لوگ جب کام کرتے نقشے پہ کام کرتے we all work on maps we work on sand that is how فوجی's are everywhere especially انڈیا and پاکستان ہمارے یہاں تو ہے ہی ہے bread and butter ہی ہے کسی نے map نکالا ہے جنرل ساہب اور کسی نے map پر پلوٹ کرے ہیں targets اور پلوٹ کرنے کے بعد resources allocate کرے ہیں ایک specific target کے لیے تم جاؤگے core commander کے گھر تم جاؤگے سرگودہ airbase تم جاؤگے قویٹہ airbase تم GHQ راول پنڈی تم فیصل آباد ISI office یہ resources allocate کرے ہیں ان کے پاس reserve بھی تھے ان کے پاس reserve بھی تھے اگر آپ social media دیکھیں گے social media کو اگر آپ چھانیں گے آپ کو پتہ لگے گا جیسے فوج میں ہوتے ہیں strategic reserves ہوتے ہیں they had strategic reserves there is the issue is not کہ core commander کے گھر میں گھوسے the issue is that this was a planned military operation میں ماننے تو آپ کو کچھ سکھا نہیں سکتا الٹا میں ہو سکتا آپ سے کچھ سیکھی لوں لیکن this was a planned military operation this was not political workers political workers may have been used لیکن a planned military operation تھا جس طریقے سے جس صفائی سے کرا گیا اچھا نک اچھا نک target identified ہوا کسی کو یہ خبر نہیں تھی عمران خان کہہ رہا تھا میں arrest ہوں گا لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس وقت اس دن اس سمائے عمران خان عمران nobody knew late afternoon عمران خان عرس خوتا within one or two hours writing breaks out and they know exactly where to go they know exactly where to go اور یہ سوچنے والی بات ہے کس نے پلان کرا کس نے ٹارگیٹس ایڈنٹیفائی کرے کس نے ان کے سٹریڈیجک ریزرورز بنایا کس نے ان کو لانچ کرا into battle کس نے بولا کہ تم یہ کروں گے یہ کروں گے یہاں پہ رکھ جانا this was a very very well planned operation اس کے بارے میں آپ کو سوچنے دوسری چیز جنل سب دیکھئے میں تو ایک انڈین آمی آفصور ہوں ویٹرن میں نائنٹین نائنٹین نائنٹی نائن میں آہ 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 ہیڈ لیفت دی آمی مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ پاکستانی فوج ہماری دشمن اور ہم آپ کے دشمن ہیں سر یہ بات کلیر ہے آپ کے اور ہمارے بیچ میں at least you know unlike civilians who say that ہم دوست ہیں یا ایسے we are professional soldiers اور آپ کو یہ بہتر پتہ ہے میدان جنگ میں جب ہوگا تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا جیسا بھی ہوگا میرے مراد انڈین آمی کا کوئی بھی آفسر ہوگا یا پاکستانی آمی کا جو بھی آفسر ہوگا ان کا they have they play to win یہ understanding ہے لیکن میں یہ بھی کہہ دوں کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اچھا لگا and it gave me a lot of happiness جی ایچ کیو کے اندر جب لوگ گھوسے it gave me a lot of happiness جب پاکستان ڈسند into chaos it gave me a lot of happiness and I'm being very honest about it جن صاحب میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مجھے بڑا برا لگا ایسا نہیں ہونا مجھے برا نہیں تھی پاکستان کے لیے جب ان لوگوں کے ساتھ غلط ہوا خاص طور سے کئی لوگ ہیں اس میں ایم ایم عالم کا بھی ہے اور کئی لوگ ہیں جو آپ کے شہید تھے جن کے ساتھ غلط ہوا جن کی یادوں کے ساتھ غلط ہوا جن کے جن کے جن کی پتلے بنائے گئے تھے سٹیچوز تھے ان کے بدھ تھے اور کافی چیزیں توڑی گئے لیکن سب سے برا جو مجھے لگا وہ مجھے کیپٹن کرنیل شیر خان کا لگا میں نے پہلے بھی کہیں بات کری تھی اس کے معاملے میں کی کرنیل شیر خان وہ نام پہ خرا ہوترا پر نام پہ خرا اترا اس کے ماں ہم کیپٹن کرنیل شیر خان کو سلوٹ کرتے ہیں ہم اس لیے سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام ٹھیک ہے اس کا ماں آپ نے نام ٹھیک دیا شیر خان نام دیا نا بلکو ٹھیک نام دیا وہ لڑا بھی شیر کی طرح ہے اور لڑتے لڑتے اپنے ملک پہ شہید ہو گیا کارگل صحیح تھا غلط تھا پرویز مشرف صاحب کو کارگل کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کیپٹن شیر خان کی پرابلم نہیں ہے کہ کیوں کرا پاکستان نے ٹھیک کرا گلت کرا ہم لوگ کہتے ہیں نا چارج آج آج جس ٹو ڈائ فوجی کام یہ ہے کہ چلو میں اس کو انیلائز کرتا ہوں انیلیسس ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے حکم ملا ہے اگر اوپر سے حکم آگیا تو ٹھیک ہے سار رائیفل نکالی اوپر بینٹ چلا ہے اور چارج ایدھر یو کل دی انیمی اور انیمی کلز یو وکٹری is decided ون وی او ایدھر ایدھر کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو it does not matter who the enemy is the enemy could very well be india it could very well be my country اس سے کوئی فرق نہیں کرتا جو ملک اپنے شہیدوں کی عزت نہیں کر سکتا there is something wrong in that country اور آپ کوئی سوچنا پڑے کہ 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 ایک سیاستدان کے دیوانے پن میں لوگ اتنے پاگل ہو گئے اتنے پاگل ہو گئے کہ یہاں تک مجھے سمجھ میں آتا کہ کور کمانڈر کے گھر میں خوز گئے which was a failure anyway ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن that is not my problem اور میں پھر بول رہا ہوں آپ سے مجھے فالن یہ کسی بھی ملک میں لاؤڈ نہیں اثر میں تو ایسی فوج سے ہوں جس نے پاکستانی سولجرز کو خود سپورتخاب کرا ہے نماز جنازہ پڑھا گیا ہے ہمارے جو ہمارے جو انڈین آرمی کے مولوی صاحبان تھے ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے اور نماز ادا کری ہے ہمارے ملوی 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 کہ انسان خدم دشمنی خدم سر لیکن کہیں آپ کو یہ سوچ نا پڑے گا ایسا ہوا کیوں کیس طریقے سے ایسا ہو گیا کہ امران خان کی محبت میں ایسے جنونی ہو گیا ایسے پاگل ہو گیا and like پرانہ they attack their own martyrs دیکھ یہ معملا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا آپ نے پاکستان تحریک انصاف لگ بھگ توڑ دی ہے امران خان کی کمر لگ بھگ ٹوٹ چکی ہے امران خان پولٹکس میں رہے گا نہیں رہے گا پی ٹی آئی رہے گی نہیں رہے گی مجھے نہیں پتا ہے ان سب سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں نہیں لیکن کہیں نہ نو سرگودہ کے ائر بیس میں گھس گئے میرے لئے بہت بڑا خوشی کا معاملہ ہے گھس گئے اچھا تھا پھوک دیتے آپ کے سارے فائٹر جیٹس آپ کا پورا کویٹا کا ائر بیس پھوک دیتے بلکل آگ لگا دیتے آپ پارہ میں بھی گھسنا تھا ان کو آپ پارہ میں بھی آگ لگانی تھی آئیس آئی گیٹ کوٹس لیکن سر ہب شہیدوں کی تصویروں کو پیروں کے تلے روندنا اور اپنے بوٹ سے شہیدوں کے چہروں پہ مارنا اس کانچ کو توڑنا جس میں فوٹوگراف اندر ہے اور ان کے کیسے جانور پال رکھیں سر آپ میں it was شاکنگ مطلب I as an انڈین آمی سولجر I felt so so bad تم لوگ کر کے رہے کیا کر رہے تم لوگ what are you doing to your country باکی سب ٹھیک ہے باکی سب سر گوڈا ورگوڈا یہ سب اپنے کو خیال لینے دینا سب GHQ آگ لگا آپ لوگ GHQ میں آپ کا GHQ ہے I don't care anyway coming back to the next thing جل سب بدکی you have asserted control اتنے بھی ہمارے کھان مارکٹ گینگ لوٹینز میڈیا کہ عمران خان نے پاکستانی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور پاکستانی فوج نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور عمران خان سے ڈرگا میں ان کو day one سے کہہ رہا تھا کہ پاکستانی آرمی نے بیٹنگ کرنی شروع بھی نہیں کری ہے ابھی تو بریک ہوئی ہے ابھی تو عمران خان نے بیٹنگ کری ہے ابھی تو پاکستانی فوج آئے گی اور وہ بیٹنگ کرے گی پیڈز پہنے گی گلوز پہنے گی گاڈ وار پہنے گی پھر گاڈ لے گی وکٹ کے سامنے پھر بلے بازی کرنا شروع کرے گی and sir i must you have kept your track record spotless i must congratulate you general munir آپ نے اپنا track record spotless کر ہے کوئی بھی ایسی جنگ جو پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کی بیچ میں ہوئی پاکستانی فوج کبھی نہیں آرے and for that i congratulate you sir ٹھوک دیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو جو کی ہو نہ تھا آپ کی تاریخ ایسی ہے کہ آپ لوگ خود create کرتے ہیں یہ خود create کرتے ہیں ظلفکار بھٹو جیسے create کرتے ہیں جو کہ آپ ہی کی پیٹ میں خنجر کھونک دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نواز شریف create کرتے ہیں جو آپ کے خلاف 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 آپ کو سوچ نا پڑے گا کہ آپ کی ہر پولیٹیکل ایکسپریمنٹ فیل کیوں ہوتی ہے آپ کی جو چھوٹی موٹی پولیٹیکل ایکسپریمنٹ سر جو سکسسفل ہیں وہ کاف لیگ ٹائپ کی سب جو ریز گاری ٹائپ کی ہیں چل لڑ فل لڑ وہ ٹھیک ہے that's okay but on the larger scale at the national level آپ کی کوئی بھی فوجی ایکسپریمنٹ جو پولیٹیکل تھی کبھی سکسس ہو not that آپ کی ملیٹری کو سکسس ملا ہے ایسا بھی نہیں لیکن پولیٹیکل ایکسپریمنٹ آپ کی فیل ہیں سر اب میں آپ کو آپ سے بڑا جونیر ہوں لیکن میں آپ کو نصیحتیں دینا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ مان جیسا میں نے بولا آپ سے بہت سینئر ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں دل سے کہ پاکستان ترقی کرے یہ میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پورا ریسیشن میں گھسے میں چاہتا پاکستان کیلئے آپ کے ملک کیلئے میرے دل میں کوئی نیک تمنی نہیں ہے نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوں گی جتنا آپ پریشان ہوں گے اتنا میں خوش ہوں گا لیکن پھر بھی میں ایک صلاح دینا چاہتا ہوں پانچ چیزیں کریے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو غلط ہسٹری پڑھانا بند کریے لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اگر کوئی چیز انونٹ کرنی ہے تو اس میں سائنس کام آتی ہے لیکن اگر آپ کو قوم بنانی ہے تو اس میں ہسٹری کام آتی ہے جب آپ لوگوں کو غلط ہسٹری پڑھائیں گے جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے ہم نے اس طریقے سے پاکستان لیا تو آپ لوگوں جو دماغ ہیں اس میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں اور یہ غلط فہمیاں زیادہ چلتی نہیں ہیں پھر لوگ اس کو کور اپ کرنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں تو پہلے اپنی ہسٹری ٹھیک کریں اور پاکستان سٹڈیز کی بکواس ہے اس کو جنل ساب بند کروئی جتنے بھی آپ لکڑ بگ ہیں جن کے پاس دو پاسپورٹ ہیں آپ منع کریے سب سے پہلے آپ بول دیں جس دول پاسپورٹ نہیں چلے گا پاکستان میں ایدھر لائل ٹو پاکستان اور لائل چل سکتی یہ آپ کے ملک کو کھا بیٹھی تیسری چیز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نکل نا ہے پولٹک سے آپ نے بولا نیوٹرل ہیں کمر جاوید باجوا صاحب نے بولا نیوٹرل ہیں کیوں عمران خان نے بروسا نہیں کرا کیونکہ عمران خان کو پتا تھا نیوٹر نہیں اور اور آج جو چل رہا ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ نیوٹرل نہیں اور سب سے بڑی چیز جو تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں ہر ایک ملک میں foreign intelligence اور domestic intelligence agencies الگ ہوتی ہیں چائنا میں الگ ہیں امریکا میں آپ کو پتا ہے FBI domestic intelligence دیکھتی ہے CIA باہر کا intelligence دیکھتی ہے UK میں آپ کو پتا ہے MI6 MI7 foreign and domestic you're very well aware اندر اور باہر اسی پرکار سے بھارت میں آپ کو پتا ہے IB اور روح اور ٹیررزم کے لئے NI ہے الگ الگ انٹر صرف آپ کا ملک ہے جہاں پہ یہ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ISI والے اندر نے political maneuvering کری ہے آپ کو ISI کا جو political sell ہے آپ کو ختم کرنا پڑے گا جو domestic politics میں گھوسا ہو ہے ISI سے ہی لے کر میرا چوتھا پوائنٹ ہے آپ کو آسے مونیر صاحب ISI میں یہ جو فوجیوں کا hold ہے خاص طور سے آرمی کا پشلی بار کا انٹر سرویسز نیوی کا بنا تھا یا ائر فورس کا بنا تھا ہماری بھی علم میں اضافہ ہو جائے آپ اگر ہمیں سمجھائیں تو سر this is آرمی controlled there should be civilians inside سارے پاکستانیوں کو جھوٹ بول رکھا ہے کہ number one agency TTP والے کھا حملہ کرتے ان کو تو پتا نہیں لگتا آپ کے لڑکوں کو دیکھو کھانے والے کیا ہوگیا TTP والے آئے اور آپ کے ISI پاکستانیوں کو جھوٹ آپ نے کھلا رکھا ہے جھوٹ کا چورن کھلا رکھا ہے کوئی competition ہوئی تھی intelligence agencies کی جس کا result آیا تھا جس میں بولا تھا ISI number one ہے یہ number two ہے فلانا number three ہے فلانا number four اگر ہے تو جنرل صاحب یہ ISI کا ان کو بالکل للک کرو ایک پانچویں چیز بہت جنیون لوگوں کی پروبلمز ہیں باقی تین صوبوں میں پاکستان کے ذرا ادھر توجہ دیں آپ بہت جنیون ان کے grievances ہیں ہو سکتا کچھ imagined ہو یہ بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہ سب جنیون ہیں لیکن کافی جنیون grievances ہیں کبھی وہاں پر بھی جائیے وہاں پر بھی جائیے لوگوں سے بات کریے اور اگر politics سے ہٹنا ہے تو پوری طریقے سے ہٹیے یہ ایفن بٹ کرتے ہیں نا تب گھڑ بڑ سننے میں آیا ہے پاکستانی سورسز تو بتاتے رہتے ہیں ہم سے بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ پچھلے پانچ دنوں سے عمران بھیج دو میں خود چھوڑ کے نہ جاؤ آپ ہی لوگ بھیج دو عمران خان نے دو چوئیسز دی یا تو میں یوکے جاؤں گا یا میں یو ایس جاؤں گا اچھا ہم تو تین سال سے اسی پلیٹ فارم میں بول رہے ہیں اور لگاتار بولتے چلے آرہے ہیں امریکن انٹیلیجنس لیکن جب وہ کام کرتا ہے تو سارے کام امریکہ کے فیور میں کرتا تو ایک ایسا آدمی ہے جو جس کو کہتے ہیں کال وفیل میں فرق ہے اس کو ہندی میں کہتے ہیں سر کتھنی اور کرنی میں فرق ہے عمران خان کہتا یہ ہے کہ امریکہ نے ساجش کری لیکن جب کرنے پہتا یہی تو ہے سی پیک سی پیک is the primary flag bearer of belton road تو یہ یہ اب دیکھئے عمران خان کو آپ نے کیا بولا صاحب کہ نہیں اگر تم جاؤگے تو جدہ جاؤگے آپ نے نواز شریف کو جدہ بھیج جاتا پاکستانی فوجان ہے تو آپ کہتے ہیں exile وہی پہ عمران خان منہ کر رہے ہم تو کہ عمران خان نہیں جائے گا عمران خان لنڈن یا پھر یو ایس جائے گا عمران خان جانا ہی وہاں چاہتا ہے اب ایسا سننے میں آیا ہے کہ جدہ بھیجنا چاہتے ہیں ان کو دیکھیں ایسا ہے کہ عمران خان کیوں منہ کر رہا ہے جدہ جاننے کی بھئی یہ شخص تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوتا ہے یہ کیوں منہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں تذبیر رہتی ہے یہ تو بات کرتا ہے سادق اور امین ہونے کی یہ تو اسلامی ٹچ دیتا ہے بات بات پہ تو بھئی جو اسلامی ٹچ دیتا ہے بات بات پہ اس کو کیا پرابلم ہے سعودی عرب جانے سے پرانی جو اس کی جمائیمہ گولڈ سمیت ہے اس کے ساتھ تو اس کا ڈائیووس ہو گیا ہے اگر اس کے بچے اگر جو اس کے دو لڑکے ہیں ای تنگ ابراہیم ایک کنام ہے اور دوسرے کنام کاسم ہے اور سلیمان کاسم اور سلیمان ہے تو کاسم اور سلیمان اگر وہ بچے پاکستان میں آکے اسے مل سکتے ہیں تو جدہ میں بھی آکے مل سکتے ہیں کیا دکھا تھا جدہ سے یوکے کی فلائٹ نہیں ہے پھر ایک کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے یوکے جانا ہے کیوں کہہ رہا ہے مجھے یویس جانا ہے عمران خان عمران خان کو یہ کہنا چاہیے نا کی مطلب ٹھیک ہے میں جدہ جاؤں گا جدہ رہوں گا پر نہیں عمران خان مان نہیں رہا آپ تو اس کو جدہ ہی بھیجیے ٹھیک ہے اس کو بہت شوق اسلامی ٹچ دینا ہے کہ وہ سعودی عرب والے ہی ہیں جس کو اسلامی ٹچ سکھائیں گے اس لئے اسلامی ٹچ کیا ہوتی ہے جب وہ اونٹ اونٹ پالے اپنا آرام سے بیڈو ان کے ٹین ٹوینٹ میں رہے ٹھیک ہے واللہ حبیبی کرے دن میں دو تین بار خجور و جور کھائے تب اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلامی ٹچ کیا کیونکہ اس نے ویپنائز کرا ہے دیکھئے ایون زلفکار علی بھٹو نے جو بات کری تھی نا he spoke about اسلامی سوشلزم اچھا نواز شریف spoke about اسلامی کیپٹلزم if such a concept exists وہ الگ لیول کا کھلوڑی تا نواز شریف اس نے بولا پیور اسلام تو تذبیر وزبی لے کے اس نے سب لوگوں کو چونہ لگایا اچھی طریقے سے تو جنرل صاحب ایسا ہے کہ اس کو جہاں بھیجنا بھیجیے لیکن سعودی عرب جدہ اس کے لئے ٹھیک ہے not UK not US پرنس محمد بن سلمان آئے تھے نا آپ نے وہ جنرل صاحب یاد ہوگا جب ان کے ڈرائیور بنے تھے عمران خان گاڑی والی چلا رہے تھے MBS کو بگل میں بیٹھا گئے تو انہوں نے ڈرگز اور شراب وراب اور مساج وساج آفر کرا تھا MBS کو اور ہم نے ڈیفنسیف آفنس میں کور کرا تھا انہوں نے بول لیا تھا کہ آپ کا مساج کرواتے ہیں یہ بڑی آسا بنی گالا چلی آپ کا مساج کروائیں گے اور آپ کو شراب دیں گے آپ کو ڈرگز دیں گے آپ انجوائی کریں گے تو MBS بہت غصہ ہو گیا تھا ان سے کیا بکواس کر رہے ہو تو کیا چھچوری چھچوروں جسی باتیں کر رہے ہو تو جنرل صاحب اب MBS یہ ان کو بھیجیے جدہ پھر MBS ان کا مساج کروائے گا بڑی آ وہاں پہ تو سعودی میں ہوتا ہے مساج بہت اچھا ہے بلکل واللہ ابھی بھی کر کے اونٹھوں سے مساج کروائیں گے اس کا اس کا مساج بھی ہوگا وہاں پہ اس کا سب کچھ ہوگا پوری خاترداری ہوگی اس کو ہے نا ریت میں گھمایا جائے گا بھیجیے اس کو جدہ اور جنرل صاحب ایسا ہے نا کہ میں دو باتیں آپ کو ککلی بولتا ہوں ایک تو سر ایسا ہے کہ یہ اڈیالا جیل سے جو بھی آ رہا ہے نا باہر وہ پھر ایک پریس کانفرنس کہتا ہے کہتا ہے کہ ہماری اب ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں امران خان کے ساتھ اور ہم سارے رشتے توڑ رہے ہیں امران خان کے ساتھ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں تو آپ ان کو ماف کر رہے ہیں دیکھیں امران خان نے ضرور ان کو بھڑکایا ہوگا امران خان نے ان کی تربیت کی ہوگی امران خان نے ٹریننگ فائنائنس یہ سب کرا ہوگا اور امران خان نو ڈاؤٹ اس گلٹی آف می نائن تھ اس سے میں انکار نہیں کر رہا میں جنلل صاحب آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ جن لوگوں نے زمین پہ ایک کام کروایا ہے وہ کیسے بے گناہ ہو سکتے کیونکہ یہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے یہ امران خان کوئی اور پیدا کر رہیں گے چاہے اصلی والا جدہ میں بیٹھا ہو یا ان میں سے کوئی امران خان کیونکہ ان کو روڈ میپ دے دیا گیا امران خان نے ان کو روڈ میپ دے دیا کہ جب تمہارے اوپر کوٹ ان کوٹ ظلم بڑھے تو جی ایش کیو کو پھوک دینا تو یہی لوگ جو ہیں یہی لوگ ہیں جنل صاحب یہ پھر کسی کو خوڑا کر دیں گے پھر ایک امران خان کر دیں گے امران خان is not just a man امران خان is an idea idea that is very dangerous for Pakistan میں آپ کو آج بول رہا ہوں آپ ان کو مت چھوڑیے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کہہ رہے ہیں ہم پی ٹی آئی چھوڑ دی ہم نے اور یہ سب چھوڑ دیا یہ سب وادے گلت ہیں جو آپ نے وادے کرے ہیں کہ آپ توبہ کر لیجے ہم آپ کو چھوڑ دیں گا کوئی توبہ ہو بانے کچھ نہیں they should be punished اور دوسری چیز ہے کہ یہ ان سب کے پیچھے جو میں کہہ رہا تھا کہ military this was done with a military mindset اور یہ جو planning ہے target acquiring ہے target acquisition ہے IFF میں نے بات کری identification of friends of ho پھر جو reserve رکھا ہے کہ تم attack کرو گے اور تم جاؤ گے اس کے بعد تیسرا آئے گا جب تمہیں ضرورت پڑے گی mobile phone پہ سب لوگ connected رہیں گے آپ کو بھی پتا ہے سر کہ اس کے پیچھے فیض امید ہے فیض امید کے پیچھے کیوں نہیں آپ لوگ پڑ رہے ہیں فیض امید کو کیوں نہیں آپ publicly لے کر آ رہے ہیں who's the person behind all this یہ بھی تو پتا لگائے نا سر فیض امید ہے آپ کو نہیں پتا کہ قویٹہ میں جس کی حویلیاں ہیں اتنی بڑی بڑی جتنی زمینیں ہیں قویٹہ میں اس کی bed of recruitment of the Pakistan چکوال جہاں پہ ہر گھر میں ایک ایک serviceman ہے چکوال وہ جگہ جہاں پہ سپاہی سے لے کر three star general چکوال میں رہتا ہے اس چکوال میں کتنی property لی اس کے گھر والے اس کے گھر والے جو کل تک ایک بیڑی نہیں پی پا رہے تھے بیڑی افورڈ نہیں کر پا رہے تھے آج کی تاریخ میں کیوبن سگار پی رہے ہیں ذرا پوچھیں نا فیض امید سے کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے تھا where did you get that money from آپ جب تک housekeeping ٹھیک سے نہیں کریں گے سارا گند گھر سے اٹھا کے باہر نہیں ڈالیں گے general صاحب you will keep on having these problems i'm happy i'm happy if you have these problems but میں نے سوچا کہ you're a 4G ایک بار 4G to 4G آپ سے بات کر لی جائے general صاحب سر ایک آخری بات میں کہتا چلوں گا آپ سے کہ you know فیضل حسن چوہان پنجاب گورنمنٹ میں minister تھا وہ information کا جس نے مجھے ہی بول دیا تھا کہ major گورا واریا راو کا director ہے میں نے سمجھانے کی کوشش کری کہ صاحب director کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اتنی امید کیا ہی کر لیں گے آپ فیضل حسن چوہان سے اور فردوس آشے کاوان دونوں بن گئے وعدہ مافت گوا دونوں نے بولا کہ صاحب ہم قسم کھائیں گے کہ عمران خان نے ہم سے یہ کروایا وہ کروایا ایسا کروایا وہ ایسا کروایا یہی it is بھٹو 2.0 اس میں بھی وعدہ ماف گوا تھے پھر بھٹو کا judicial murder کروایا گیا ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے عمران خان کی لاکھ گلتیاں ہوں گے آپ اس کو باہر جدہ بھیجنا بھیج دیجئے آپ کی مرضی ہے لیکن صرف ایک بات تو بتائیے آپ فیض حمید کو کیوں نہیں پکڑ رہے فیض حمید نے تو کروایا نا ڈیریکٹلی اور عمران خان کی کیا گلتی ہے عمران خان نے جو فیض حمید نے بولا عمران خان نے بولا یا سر جو فیض حمید نے بولا یہ کرو وہ کرو وہ تو فیض حمید تھا آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کی اتنی اکل تھی کی کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ جاؤ اور کی کور کمانڈر لاہورز ہاؤس کی آپ نے کبھی سوچا ہے ایکوزیشن نہیں پتا اس کورس کو you must have read about acquisition of targets کس نے ایکوائر کر دیئے وہ targets کس نے بولا that was فیض حمید آپ کو پتا ہے فیض حمید ہے لیکن کیونکہ وہ فوجی ہے آپ اس کو چھینڈنا نہیں چاہ رہے because it will send a wrong signal to the rank and file of the پاکستان آمی لیکن جو civilians ہیں آپ نے سب کو نے اپٹا دیا تو سر طرح اس پہ بھی توجہ دیجئے اگر آپ housekeeping کر رہے ہیں اگر آپ صاف سفائی کر رہے ہیں گھر کی تو پھر پوری کری اور پورا کورا بہر بھیکی ہے آپ اگر کورا گھر کے اندر رکھیں گے آپ کارپٹ کے نیچے کورا رکھیں گے if you brush the dirt under the carpet you are leaving this dirt for the next آمی چیف کیونکہ ایک دن آپ کو بھی ریٹائر ہونا ہے سر اور آپ یہ گند ہے نا اپنے سکسیسر کے لیے چھوڑ رہے ہیں آپ صفائی نہیں کر رہے گھر کی تو آپ ذرا اس پہ بھی توجہ دیجئے اور دوستوں جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے درشق یہ جو وادہ ماف گوا ہے نا فیضل حسن چوہان اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ ملحظہ فرمائیے دوستوں آپ نے دیکھا ویڈیو یہ نیشنل کیریکٹر ہے پاکستان کا کون بجائے گا پاکستان عمران خان عمران خان دو جوتے پڑے اس کے بعد وادہ ماف گوا اسی عمران خان کے خلاف ٹھیک ہے اتنے مطلب یہ ہیں مرد مومن مرد حق جیسے بولتے تھے زیاء الحق زیاء الحق یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں دو منٹ میں ٹوٹ جاتے ہیں دو منٹ میں اور بڑھ کے ان سے مر والو باتیں ان سے کر والو دوستوں کہ ابھی لال قلعے پہ سب پرچم لہرہ دیں گے انشاءاللہ اب بھی گھوڑا چڑھ کے آ جائیں گے اور سب کافروں کی پرچم لہرہ دیں گے